آپ نے اپنی کتاب قرب الہی کے دو مراتب میں کہا ہے کہ اقامت دین عبادت رب کا نازمی نتیجہ یقیناً ہے دیکھئے عبادت کے معنی کلی اطاعت اب کلی اطاعت میں نہیں کر سکتا اس وقت جب دین قائم نہیں ہے میں چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتا تو قرآن مجید میں تو ہے کہ کاٹو اُن کا ہاتھ اسی طریقے سے جو سزائیں شریعت کے اندر ہیں وہ میں تو نہیں دے سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے لہٰذا ہماری اطاعت ناقص رہے گی جب تک کہ ہمارا پورا نظام بھی اسلام کے مطابق نہیں ہو جائے اب اس وقت کیا ہوگا کہ اسلام کے جس حکم پر ہم عمل کر سکتے ہیں چاہے مشکل کتنا ہی ہو اس پر تو عمل کرنا نازم ہے اور باقی جس حصے پر ہم عمل نہیں کر سکتے اس کی تلافی ہو جائے گی اس سے کہ ہم اس نظام کو قائم کرنے کے لیے دن مندن لگائیں یہ بڑی لوجیکل بات ہے دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے اور اس کے اوپر کسی اور خامخہ کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو کنی کترانا چاہتے ہیں جان بچانا چاہتے ہیں جند و جہود کی زندگی جو ہے ظاہر بات ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آج صحابہ اکرام کو جس طریقے سے گزرنا پڑا ہے امتحانوں میں سے تو جند و جہود کی زندگی میں تو امتحان آتے ہیں انسان کو نقصان برداشت کرنے پڑھتے ہیں اپنے کیریئرز کے اندر کمی اپنی آمدنی میں کمی پہلے آپ سارا وقت لگا رہے تھے آمدنی کے لیے دکان میں کاروبار میں اب آپ اس میں سے وقت جو ہے آدھا لگا رہے ہیں دین کے لیے تو ظاہر بات ہے آپ کی آمدنی کم ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی اس سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اقامت دین کی فرضیت سے وہ انکار کر دیتے ہیں نہ رہے ماس نہ بجے بانسری تو یہ بیچ سے جڑی کاٹو تاکہ ہمارے لیے کوئی مسیمت رہی تھی سبالک اللہمہ و بحمدک نشہدو لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیکم